جب میں نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا لاہور نیوز نے پتا لگا لیا لاہور میں یونین کاؤنسلز کی تعداد دوستو چہتر سے بڑھا کر پانچ سو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نئے بلدیاتی مصابدے دوہزار اٹھارہ کے مطابق شہروں میں آبادی دہاتوں میں محسوس جات کے تراسب سے یونین کاؤنسلز بنایا جائیں گی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے امران ملک سے جی امران ملک بتائیے گا نیا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا آج بلکل چونکہ بلدیاتی نظام کی جو اس وقت جو کیاس رہی ہیں وہ تمام محکموں میں جاری ہیں اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے پورے محکموں میں تو اس وقت شہر الہور کی اگر بات کی جائے تو یہ مارد ترین شہر ہے اس کا جو رقبہ ہے چار لاکھ تیس ہزار تین سو چھپن اکر پر موجود ہے شہر الہور کا رقبہ اور یہ بتانا ہے اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جو اس وقت موزہ جات ہیں پورے پنجاب میں وہ پچیس ہزار ہیں اور جو شہر الہور کے موزہ جات ہیں وہ تقریبا تر تالیس ہزار موزہ جات ہیں اور ان کے اوپر تین سو چوپن موزہ جات ہیں جس کے اوپر یہ کام جاری ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تثیل کی بات کی جائے تو پانچ تثیلیں ہیں پانچ تثیلوں کو دو سو چوہتر یونین کونسل تھی پہلے اور اب پانچ سو کے قریب جو ہے وہ یونین کونسل اس وقت نئے بلدیاتی مسابدے دوزہ اٹھارہ میں کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بتانا لازمی ہوگا کہ دو سو چوہتر یونین کونسل کو فی یونین کونسل کو پہلے جو عبادی تھی وہ بائیس سے پچیس ہزار تھی اور اب جو عبادی ہوگی وہ اٹھارہ ہزار جو نفوس پر مشتمل ہوگی اور اس کی جو حلقہ بندی ہے وہ اٹھارہ ہزار جو عبادی پر کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو رولر ایریا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ موزہ جات کے مطابق جو ہے وہ فی یونین کونسل بنائی جائے گی جبکہ اربن ایریا پر جو ہے وہ عبادی کے حساب سے یونین کونسل بنائی جائے گی ایک کروڑ بڑا لاکھ کی عبادی ہے لاہور شہر کی اور اگر اس کو دیکھا جائے تو پانچ سو یونین کونسل بنتی ہیں اور تقریبا یہ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لہور کے جبکہ اس کے جو رولر ایریاز ہیں وہ دو سو تریپن ہیں اس کو نئے بلدیاتی نظام سے مطالق بتا رہے تھے